سلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس چینل پر آپ لوگوں کو تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے پوچھے گئے سوالات کے جواب دوں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن کو انیبل کر دیں تاکہ میں تیتر کے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن فوری طور پہ آپ لوگوں کو ملتا رہے تو چلتے ہیں آپ دوستوں کے کمیٹس کی طرف پہلا کمیٹ ہے بھائی تیتر کا پتہ کس ایج میں اچھا تیتر کا پتہ تیتر کا پتہ کس ایج میں ڈبل بولی دیتا ہے یہ اس کی مستی پر ڈپینڈ کرتا ہے کچھ جو تیتر ہوتے ہیں نا ان کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ بچپن میں چھ سات دن کا بچہ بھی بعض دفعہ کچھ بچوں میں بولنا شروع کر دیتا ہے اس کی آواز تھوڑی سی توتلی ہوتی ہے لیکن وہ بولتا ہے ڈبل بولی کے سٹائل میں ہی یہ کتنی ایج میں بولتے ہیں تو اس کا جو یہ ہے کہ تقریباً جب یہ جوان ہو جاتے ہیں تو جوان ہوتے ہی یہ مستی پکڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ سات آٹھ ماہ میں جا کے نا یہ مستی پکڑنا شروع کر دیتے ہیں بشرت یہ ہے کہ ان کے اندر ڈر نہ ہو تو اس کے بعد جو ہے یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں جو بھی دوسرے تیتروں کی آواز اس کو آتی ہے تو یہ بولتے ہیں اور کچھ جو پٹھے ہیں وہ چار ماہ میں بھی مستی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بہرحال ان کا کوئی یہ نہیں ہے کام سے کام مطلب زیادہ سے زیادہ جو آٹھ ماہ کا پٹھا ہے اس کو مستی میں آنا چاہیے اور اس کو بولنا بھی چاہیے اس سے نیچے بعض دفعہ ایک ماہ والے بھی بولتے ہیں لیکن وہ سلسل نہیں بولتے کبھی کبھی بولتے ہیں آٹھ ماہ کے بعد جو ہے نا تیتر کا پٹھا ہے اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیٹی لگائیں تو وہ مستی میں جب پر ہوتا ہے تو وہ سیٹی لگنا شروع ہو جاتا ہے اگلا سوال ہے بھائیہ دو ٹائم دیمک کھلاتا ہوں میرے تیتر کو کچھ کراب تو نہیں ہوگا بھائی یہ دیمک آپ کھلا سکتے ہیں دیمک سے کوئی اس طرح کا خرابی یا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو مشورہ یہ دوں کہ آپ مختلف قسم کی خوراکیں استعمال کرائیں اپنے تیتروں کو تاکہ اس کے اندر مختلف قسم کے جو ویٹامنز ہوتے ہیں مختلف قسم کے ویٹامنز والی خوراکیں آپ اپنے تیتروں کو دیا کریں تاکہ اس کے جسم کے اس کے باڑی کے اندر مختلف قسم کے جو ویٹامنز ہیں وہ سٹور ہو جائیں پیسے دیمک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلا سوال ہے اس موسم میں کھڑے کے اندرونی کھڑے کے اندر پانی کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے یا نہیں بھائی یہ پانی کے چھڑکاؤ تب کیا جاتا ہے جب وہ موسم جو تمپریچر ہے آپ کا اس زیادہ ہائی ہو جاتا ہے زیادہ گرمیاں پاڑ جاتی ہیں تو صاحب زیرے اس وقت ہمارے دودھ ہمارے پاس جو ہے مسنوعی طریقے سے ہم اس تمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ جو اس کے کھڑے کے اندر تھوڑا سا چھڑکاؤ کر دیا ایک سائٹ پہ سارے کھڑے میں نہیں ایک سائٹ پہ اس کا افیدہ یہ ہوتا ہے کہ تیتر اس مٹی میں گیلی مٹی میں جوں ہی کھیلتے ہیں تو وہ مٹی جو ہے اس ٹھنڈی مٹی کی وجہ سے ان کا جو جسم کا ٹمپریچر ہے نا وہ تھوڑا نیچے آ جاتا ہے اور اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سائٹ پہ ہماری جالی لگی ہوتی ہے جالی پہ ہم کوئی بھی بوری یا موٹا کپڑا جو ہے وہ گیلہ کر کے لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی جو اس سے ہوا گزر کے اندر آتی ہے وہ بھی تھنڈی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر جو ہے نا وہ نیچے آ جاتا ہے آج کال جس طرح یہ گاست کا موسم چاہ رہا ہے وہ ٹمپریچر نہیں ہے جو کہ چوالیس پہنٹالیس تک جاتا تھا اب جو ٹمپریچر ہے آج کال تھوڑا نیچے آ رہا ہے ہاں کچھ علاقوں میں اگر بہت زیادہ ہے ٹمپریچر ہائی ہے تو وہ وہاں پہ چھڑکواؤ کر سکتے ہیں لیکن آج کال ویسے آل اوور جو ہے نا اتنا زیادہ کوئی ٹمپریچر ہائی نہیں ہے اور جون جون وقت گزرتا جائے گا یہ ٹمپریچر مزید نیچے آتا جائے گا کیونکہ اب جو موسم چل رہا ہے موسم اب جا رہا ہے سردیوں کی طرف گرمیوں سے یعنی کہ گزر رہا ہے اور آپ سردی کی طرف رواں دمائے السلام علیکم تارک بھائی بریڈر پیئر ہے بھائی میل تیتر کے ساتھ فی میل نہیں بولتی بھائی آپ کی میل فی میل کو تیتر نے مارا ہے اس تیتر نے مارا ہے یا کسی تیتر نے مارا ہے جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہے آپ اس طرح کریں کہ ان کو تھوڑا فاصلے پہ رکھیں میل اور فی میل دونوں کو علیہ دہ علیہ دہ کے جز میں ڈال کے تھوڑا تھوڑا فاصلے پہ رکھیں تاکہ فی میل جو ہے اس کا ڈر جو ہے وہ ختم ہو کچھ دن ایسا کریں کچھ دن کے بعد جو ہے اگر آپ کے کوئی کھلا کمرہ ہے یا کوئی کھلا کھڑا ہے یا کوئی کھلا کیج ہے تو اس میں نر کو جو ہے بند کر کے رکھ دیں اور مادہ کو آزاد چھوڑ دیں وہ آزاد پھرتی رہے گی ایستہ ایستہ اس کا خوف جو ہے وہ ختم ہوتا رہے گا وہ پھر نر کے نزدیک آنا بھی شروع کر دے گی اور پھر بولنا بھی شروع کر دے گی مین وجہ یہ ہوتی ہے باقی اس کو کوئی بیماری ہے یا کوئی کمزوری ہے تو وہ آپ خود دیکھ لیں کہ اس کو کوئی بیماری یا کمزوری ہے تو آپ اس کا علاج کریں عام حالات میں یہی وجہ ہوتی ہے مادہ کی یا تو اس کی عیج بہت زیادہ کام ہوتی ہے یا وہ نر سے ڈری ہوئی ہوتی ہے یا پھر وہ بیماری ہے یا کمزوری کی وجہ سے اس کے اندر مستی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے نا وہ بولتی نہیں ہے بھائی تیتر کے تین ماہ کی بچے ہیں اور دو بچوں کی ٹانگوں پر چنڈیاں بنی ہوئی ہیں اس کا علاج بتائیں پلیس بھائی یہ چنڈی والا جو معاملہ ہے نا مجھے اٹھائیس سال ہو گئے تقریبا تیتر رکھتے ہوئے ویسے تو کافی عرصہ گزر گیا ہے لیکن اٹھائیس سال سیجن ویسے تو میں سمجھوں کہ انیس سو اٹھاسی نائنٹین ایٹی ایٹ سے یہ تیتر رکھ رہا ہوں پہلے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا یہ وریڈنگ لینا یا یہ بزنس کرنا یا اس طرح کی کوئی چیزیں اس دور میں نہیں ہوتی تھی بہرحال پندرہ سولہ سال مجھے وہ قیدہ ہو گئے ہیں فارمنگ کرتے ہوئے تو میری زندگی میں ابھی تک کوئی ایسا بچہ نہیں آیا تیتر کا جس کو پاؤں پر چنڈی ہو گئی ہو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میرے جتنی بھی کھڑے ہوتے ہیں ان کے اندر میں ریت ڈالتا ہوں ریت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی جو تلیاں ہیں وہ زخمی مطلب ان کو چوٹ نہیں لگتی وہ سخت جگہ کی وجہ سے ان کا جو خون ہے وہ قراب نہیں ہوتا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ دانے نکل آتے ہیں بعض دفعہ بہت کام کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ تیتر کے بچوں کو دانے نکلا جاتے ہیں کوئی ٹانگ پہ کوئی تلی پہ تو اس طرح کے جو دانے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں ان کو کوئی دانہ تو نہیں ہے بہرحال اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو چنڈی ہے تو آپ ان کو گریس کی پٹی کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے باقی ریت کا جہاں پہ آپ نے رکھی ہوئے ہیں وہاں ریت یا نرم جگہ کا ہونا ضروری ہے اور وہاں کی جو صفائی ہے اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ چنڈی ہو میں تو ابھی بھی یہ نہیں میرا دل تو نہیں کرتا کہ چنڈی ہوگی وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کوئی الرجی ہو گئی ہوگی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہوگا چنڈی بہرحال میرے اس بات کے بہت کام چانسز ہیں کہ ان کو چنڈی ہو السلام علیکم تارک بھائی سرگزارش ہے کہ میرا تیتر کریز کر رہا ہے اور اسے بخار ہے کھاتا پیتا نہیں ہے سارے پار اس کے گر گئے ہیں کتنے دن کریز کرتے ہیں بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھاتا پیتا نہیں ہے کریز کر رہا ہے بخار ہے کریز کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ جب تیتر کریز کر رہا ہوتا ہے نہ وہ خوراک کو چھوڑتا ہے وہ اپنی روٹین کے مطابق خوراک کھاتا رہتے ہیں اور اس کے بعد نہ اس کا کوئی بخار سے تعلق ہوتا ہے یعنی بخار نہیں ہوتا یہ پرندوں کی نیچر ہوتی ہے قدرتی طور پر ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ سال کے بعد یہ کریز جو ہیں وہ کرتے ہیں اگلے پر گراتے ہیں جو بھی کمزور یا بوڑے پر ہوتے ہیں تو وہ سارے نہیں گرتے ان میں سے جو بھی کچھ پار ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ چاہ تین سے گر جائیں اور ایک حصہ رائے جائے برحال سارے نہیں رہتے جو پرانے پار ہو جاتے ہیں وہ گر کے پھر نئے آتے ہیں تو اس میں بخار والا کوئی چکر نہیں بخار جو ہو رہا ہے آپ کے تیتر کو کوئی اور معاملہ ہے کوئی اور مسئلہ ہے آپ بخار کا علاج کریں ہو سکتا ہے اس کا پورٹ پاندھو سفید بیٹھیں کر رہا ہو تو اس کا آپ علاج کریں جا کے باقی یہ کتنے دن میں مکمل ہو جاتی ہے تو یہ چالیس دن میں جو خوراک آکوریز ہے وہ یہ چالیس دن میں مکمل کر جاتے ہیں آپنا جو بھی یہ پرندے ہیں برحال یہ چالیس دن میں ان کے پار مکمل ہو جاتے ہیں اچھا بھائی بھائی آپ ہر موسم کی خوراک کے بارے میں بھی بتایا کرو بچوں کی خوراک اور بڑے تیتر کی خوراک اور تیتر کے بچوں کی گروت کے بارے میں بھی ویڈیو بناو اور پٹھوں کے سوکڑے کے بارے میں بھی لازمی بتائیں کیا علاج کروں یہ چار سو اور چونسٹھ ویڈیو آج کی جو اگر ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی چار سو چونسٹھ ویڈیو ہو جائے گی میری ویڈیو مطلب میرے چینل پہ تو اس میں یہ جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا ساری کی ساری ویڈیو موجود ہے سوکڑے کا علاج بھی موجود ہے اس میں تیتر کی چھوٹے بچوں کی گروت والی یا کون کون سی خوراکیں دینی چاہیے یہ ساری جو ویڈیو ہیں ریڈی جو میری چینل پہ آپ موجود ہیں میری چینل پہ جائیں گے آپ تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک بھائی کے کمیٹس ہے آٹھ سال تیتر مادہ انڈے دے سکتی ہے پشاور سے بھائی یہ دے سکتی ہے بلکل کیوں نہیں دے سکتی آٹھ سال کی مادہ جو ہے وہ انڈے دے سکتی ہاں اس میں وہ صلحیت تھوڑی سی کام رہتی ہے باقی اگر آپ ان کو خوراکیں جو ہیں وہ جو خوراکیں دیتے ہیں وہ آپ پر اپر طریقے سے دیتے رہتے ہیں تو وہ اتنی جائنہ ایج میں مادہ انڈے دینے کے قابل ہوتی ہے ہاں درور ان کی جو ایوریج ہے وہ تھوڑی کام ہو جاتی ہے بارال دیتی ہے تو یہ تو تھے آپ دوستوں کے کچھ کمینٹس اگر آپ کا بھی کوئی کمینٹس کا جواب جو ہے وہ رائے گیا ہے تو اس کے لئے مادرت اور آپ دوبارہ سے کمینٹس کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک بہت کام کرتے ہیں جس سے میرا بھی دل نہیں کرتا ویڈیو بنانے کو آپ لائک کیا کریں تو اس سے میری حوصل حفظائی ہوتی ہے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ